پشاور ہائی کورٹ میں تائیناتی کیلئے جوڈیشل کمیشن کو بجوائی جانے والے ناموں پر ہائی کورٹ بار اور بینچ کی مابین تنازعہ پیدا ہو گیا ہے عدالت آلیہ میں اس وقت پندرہ ججز کام کر رہے ہیں جبکہ پانچ اسامیاں خالی ہیں جن کو پر کرنی کیلئے پانچ نام تجویز کی گئے ہیں تاہم وقلہ کا کہنا ہے کہ ججز کی ناموں کے انتخاب میں میرٹ کو مدنظر نہیں رکھا گیا میرٹ پہ نہیں ہے وہ جو ہے نا یا تو رشتہ داری ہے یا شاگردی ہے یا کوئی اور پیورٹ ازم ہے لیکن میرٹ پہ نہیں ہے اور جب ججز کی اپوائنٹمنٹ میرٹ پہ نہیں ہو تو پھر پیسلیں کیسے میرٹ پہ آئیں گے میرٹ کے بنیاد پہ ہونا چاہیے اور ایسے لوگوں کو سامنے لانا چاہیے جو کہ جو کہ انصاف کے راستے میں رکاوٹ نہ ہو پیشار ہائی کورٹ بار نے میرٹ کی خلاف فرضی پر عدلیہ بچوں تحریک چلانے کا اعلان کیا ہے ہائی کورٹ کی اماعت پر کالی جنڈے لہرائے جا رہے ہیں جبکہ عدلیہ بچوں تحریک کی بینرز بھی عویزان کر دیے گئے ہیں اس کو اس طرح نہیں چھوڑیں گے کہ جو بھی آئے اس سے قبل جو چیف جسٹس آئے تھے ان کی مرضی تھی جن کو چاہا وہ لگایا آج آپ دیکھتے ہیں باولپور میں اٹھال ہے یہ مسئلہ ادھر بھی اٹھا ہے کہ ان میں جو سینئر ترین یا جو قابل ترین وقلاء ہیں جو الیجبل ہیں پیشے کو چلا سکتے ہیں ان کو چھوڑ دیا گیا ہے دوسرے بندوں کو لی گئے صرف اسی پیکنڈ چوز کی بنیاد پر وقلاء نے مخصوص افراد کی نامزدگی کے خلاف بد کو ہنگامی جلیرز طلب کیا ہے جس میں آئندہ کا لاحی عمل توئے کیا جائے گا کمرمین ناصر نعیم کے ساتھ مسرط اللہ دنیا نیوز پشاور